ہیلو دوستو ساگتہ آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ بیوٹی ہنٹ کرول ایمپرر کا نیشٹ پٹ لے کر آئی ہوں تو فرینڈ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا بانجی جو سوا میں پہنچ چکا تھا اور جہاں پر اس بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ اس انسان کو دھوننا چاہیے جس کے مسکرانے سے گسو میں باہر آنے والی ہے اور بانجی نے کہا تھا کہ بھے تو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ آخر بھے کس طرح کا کرز تھا جو گسو کو لگا ہوا ہے جس کے قارن اسے ایک انسان کی جرد پڑ رہی ہے جو گسو میں آ کر مسکرائے گا اور گسو میں باہر لائے گا آخر مجھے بتاؤ آخر وہے کس طرح کا کرز تھا اور ایک مین جو بانجی کو بتانے لگا تھا تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں سے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیج پیڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں جہاں پر گسو کا محل ہے جسے کلاوٹ ریسز کہتے ہیں وہاں پر صدیوں پہلے بہت بڑے بڑے سنت مہتما رہا کرتے تھے جو وہی پر رہ کر سب کو گیان باتا کرتے تھے اور اپنا بھی سمیں بتاتے تھے لیکن دھیرے دھیرے اُس جگہ پر کچھ کالی طاقتوں کا راج ہونے لگا تھا وہاں طاقتیں جو انہیں پریسان کرنے لگی تھی وہاں جو وہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے اور انہوں نے ان کالی طاقتوں سے تنگا کر اپنے آپ کو ایک سمادی میں لین کر دیا تھا وہاں جو وہی پر سمادی لے چکے تھے ان کی بوڈی جو اسی جگہ پر تھی اور سامیک کے ساتھ ان کی بوڈی اُس جگہ سے ختم ہو چکی تھی اور وہاں پر بہت خوبصورت فلاور کھل چکے تھے وہاں فلاور جو ہمیشہ سے ہی اس بات کا پرتک رہا تھا کہ یہاں پر وہاں سنت رہتے تھے وہاں گیانی رہتے تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ایک فلاور کے روپ میں وہاں آج بھی گوسو میں رہتے ہیں سامیک کے ساتھ وہاں پر ایک راچے بن گیا جو گوسو راچے کے نام سے جانے جانے لگا لیکن وہاں کے ایمپرر نے کبھی ان پھولوں کو وہاں سے نہیں ہٹوایا وہاں پر وہاں پر وہاں پھول جو ہمیشہ گوسو کے محل میں رہا کرتے تھے گوسو کے کلاوڈ ریسیس میں گوسو کے ایمپرر جنہیں محل بناتے سامیکھ نہیں پتا تھا کہ ان فلاور کا کا مطلب ہے لیکن جب انہوں نے وہاں پر محل بنا لیا تھا وہاں پر ایک راچے پس چکا تھا اس کے بعد ہی انہیں ان فلاوروں کے بارے میں پتا چلا اور جس کے بعد بہاں ان فلاوروں کو سمان دلانا چاہتے تھے ہمیشہ کیلئے ان کی جگہ گوسو میں رکھنا چاہتے تھے ان کا وجود دنیا سے نہیں قتم کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے انہوں نے ان کے نام کا ایک ٹیمپل بنایا وہاں ٹیمپل جو گوسو کی ہی ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا وہاں پر ہر سال پوجہ کی جاتی تھی اور وہاں سے ان فلاوروں کو لے جایا جاتا تھا اور ان کے نام سے اس مندر میں چڑھایا جاتا تھا اور سمیہ جو دیرے دیرے بیٹنے لگا تھا گوسو میں بھی خسالی بنی ہوئی تھی اور اس ٹیمپل میں بھی خسالی بنی ہوئی تھی سمیہ کے ساتھ ایمپرر بدلتے رہے ایمپررس بدلتی رہی لیکن ریتی ریواج نہیں بدلے گئے بھی ریتی ریواج جو سمیہ کے ساتھ چلتے ہی رہے ہر سال اس مندر میں پوجہ کی جاتی تھی اور جس کے لیے وہاں سے ان پھولوں کو لے جایا جاتا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ سمیہ کے ساتھ ایک روچ یہ سب چیزیں بدل بھی سکتی ہیں اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے گوسو میں ایک ایمپررس ایسی آئی جنہیں امیر قریب لوگوں میں فرق نجر آتا تھا بہر کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ پسند ان کے پیرنس کی تھی اور جس کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن وہاں انہیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اونچ نیت جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے امیر غریب جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے انسان انسان ہوتا ہے لیکن وہاں جو ایمپرر کی بات نہیں سنتی تھی وہاں بس ایک کان سے سنتی تھی اور دوسرے سے نکال دیتی تھی اور ایمپرر بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ وہے ان کی باتوں کو نہیں سمجھیں گی انہیں بس ان کے ساتھ اپنی لائپ بیتانی ہے اسی طرح سے بیتانی ہے اور آخر آج وہے دن تھا جب وہ اس ٹیمپل میں پوجہ کی جانی تھی آج ایمپرر کہیں پر گئے ہوئے تھے اور وہے سبھی مونک جو ان فولوں کو لینے وہاں پر آ چکے تھے لیکن ان ایمپرر نے ان مونک کو فول دینے سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ وہے یہاں سے فول نہیں دے سکتی اگر تمہیں فول لینے ہے تو گوسو سے کہیں سے بھی لے سکتے ہو لیکن وہے گوسو کے کلاوڈ ریسی سے تمہیں فلاور نہیں دے گی وہے مونک جو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ غلط کر رہی ہیں یہاں سے ہر سال فلاور لیے جاتے ہیں اور جو ٹیمپل پر چڑھائے جاتے ہیں لیکن وہے ایمپرر جو ان کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی وہے جو بار بار کہہ رہی تھی کہ میں یہاں سے تمہیں فلاور نہیں دوں گی یہاں سے چلے جاؤ گوسو سے فلاور جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ یہاں اس کلاوڈ ریسی سے ہی فلاور لے کر جاؤ تم گوسو سے کہیں سے بھی لے سکتے ہو گوسو کے کلاوڈ ریسی میں بھی کافی فلاور کھلے ہوئے ہیں جروری نہیں ہے کہ تم ایک ایمپرر کے گارڈن سے ہی فلاور لوگے پہ مونک جو ان ایمپررس کو سمجھانے لگے تھے کہ تم اپنے کھمڈ میں پورے گوسو کو خطرے میں ڈال رہی ہو لیکن وہاں جو ان باتوں سے اور جیادہ غصے میں آ چکی تھی اور انہوں نے وہاں پر کھڑے گارڈ سے انہیں وہاں سے دھکے مار کے بھگانے کے لیے کہا پہ مونک جو ان لیڈی کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب اس کا کھامیاجہ پورے گوسو کو پوری لائپ بھگتنا ہوگا جو تم نے کیا ہے وہاں ایمپررس جو ابھی بھی بات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی اور گارڈ سے کہہ رہی تھی انہیں دھکے مار کے یہاں سے بہاں نکالو لیکن وہاں مونک جو دھکے کھا کر وہاں سے جانے والوں میں سے نہیں تھے وہاں جو وہاں سے اپنے آپی ڈی سی پیر ہو چکے تھے لیکن وہاں ایمپررس جو ابھی بھی نہیں سمجھ بائی تھی کہ اس نے غلط کیا ہے لیکن سمیں کے ساتھ اسے پتا چل چکا تھا کہ وہاں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے کسو کے سب ہی پھول مرچا چکے تھے ایمپررس جب واپس لوٹے اور انہوں نے وہاں کا نجارہ دیکھا تو وہاں اسے دیکھ کر پہنچ جہادہ صدمی میں تھے اور انہوں نے جب اس سب کی بجا پوچھی تو انہیں پتا چلا کہ ایمپررس نے ان سب ہی مونک کو یہاں سے بیچت کر کے بھگا دیا ہے جو یہاں پر ہمیشہ پھلاور لینے کے لیے آتے تھے اور وہاں جو سیدھا اس ٹیمپل میں پہنچے اس ٹیمپل میں وہاں پوچھا کی جاتی تھی لیکن اس ٹیمپل میں کوئی بھی نہیں تھا وہاں ٹیمپل جو بلکل بند پڑا ہوا تھا وہاں ایمپرر جو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہاں ایسا کیا کرے جو بیتا وقت واپس آ جائے لیکن بیتا وقت کبھی واپس نہیں آتا وہاں ایمپرر جو ہر ممکن کوسس کرنے لگے تھے کہ یہاں سب واپس ادھر جائے لیکن کچھ بھی نہیں سدھرنے والا تھا لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان ایمپررس پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا انہیں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے گلتی کی ہے وہ اپنی گلتی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی سمجھ جو اسی طرح بیتنی لگا تھا کسو میں ایمپرر آتے ایمپررس آتی لیکن باہر نہیں آتی کسو جو بینہ فلاور کے ہی رہنی لگا تھا کبھی بھی کسو میں کوئی فول نہیں کلتا تھا کوئی چھوٹا پھول بھی نہیں پانچی نے ان ایلڈر کی طرف دیکھا اور کہا تو پھر آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ کسی کے مسکرانے سے گسو میں باہر آنے والی ہے آپ لوگ کیسے جانتے ہیں کہ گسو میں کوئی ایسا انسان آئے گا جس کے مسکرانے سے گسو میں باہر آئے گی اس ایلڈر نے پانچی کی طرف دیکھا اور کہا ساید اس چیز کا کبھی کسی کو پتا ہی نہیں چلتا اگر گسو میں ایک ایسی ایمپریس نہ آئی ہوتی جو بہتی نیک دل انسان تھی ہر انسان سے پیار کرنے والی ان کی نظر میں کوئی امیر کوئی گریب کوئی نیچا کوئی ہنچا نہیں تھا میں ہر کسی سے پیار کرتی تھی ان کے دل میں ہر کسی کے لیے بہت زیادہ پیار تھا بانچی جو ان ایلڈر کی طرف دیکھ رہا تھا ان ایلڈر نے کہا اور وہاں ایمپریس تھی آپ کی ماں بانچی نے کہا میری ماں کیا میری ماں نے یہ پتہ لگایا تھا ان ایلڈر نے کہا ہاں آپ کی ماں نے ہی اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ آکر گسو میں باہر کیسے آ سکتی ہے اور فرین نے ہاں سے پھر ایک چھوٹی سی سٹوری شروع ہوتی ہے سچین جب سات سال کا تھا جب اسے پہلی بار اس کی ماں اس کی نانی سے ملانے کیلئے لے کر جا رہی تھی سچین جو پہلی بار گسو سے باہر نکلا تھا جہاں پر اس نے پہلی بار فلاور کو دیکھا تھا جس کے بعد اس نے اپنی ماں سے پوچھا تھا ماں یہ کیا ہے اور اس کی ماں نے کہا تھا بیٹھا اسے فلاور کہتے ہیں اور سچین نے کہا تھا ماں یہ فلاور ہمارے گسو میں کیوں نہیں آتے ہیں یہ تو بہت گوسورت چیز ہے اسے ہمارے گسو میں بھی ہونا چاہیے اور سچین کی بات سن کر ایمپریس جو سوچنے لگی تھی ایک روز گسو کی ایمپریس کے کارنی گسو سے باہر چلی گئی ہے کیا میں باپس لا سکتی ہوں اس بہار کو میں بھی تو گسو کی ایمپریس ہوں اور آخر انہوں نے اپنی ماں کے گھرزے باپس لوٹنے کے بعد ایمپریر سے بات کی کہ وہے اس ٹیمپل میں جا کر سپائی کرانا چاہتی ہیں اس ٹیمپل کو کلین کرانا چاہتی ہیں ایمپریر نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ سادیہ گلت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ صدیوں بیت گئی ہیں اس ٹیمپل کو بند ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کو پیچھے ہی چھوڑ دینا چاہیے لیکن وہے جو ان سے جیت کرنے لگی تھی کہ وہ اس ٹیمپل میں جانا چاہتی ہیں اس میں ساپ سپائی کرانا چاہتی ہیں ایمپریر جو ایمپریر سے بہت پیار کیا کرتے تھے آخر انہوں نے ان کی باتیں مان لی اور کہا جاؤ تم جا کر اس ٹیمپل میں ساپ سپائی کرانا سکتی ہو لیکن اپنا خیال رکھنا وہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو تمہیں پریسان کر دیں لیکن ان ایمپریرس کو جو اس سمیں لگن لگی ہوئی تھی کہ وہے گوسو میں ایک بار پھر سے بہا لانا چاہتی ہیں اور ساہد وہے کر سکتی ہیں اور آخر وہے اس ٹیمپل کو ساپ سپائی کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی اور وہے جو پوری لگن کے ساتھ اس ٹیمپل میں ساپ سپائی کرنے میں لگ چکی تھی انہوں نے اپنے ساتھ کو سرونٹ کو بھی لیا ہوا تھا جو ساپ سپائی میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے اور آخر وہے جو اس ٹیمپل کو پوری طرح سے کلین کر چکی تھی وہے ٹیمپل جو اس میں بہت خوبصورت نجر آ رہا تھا جیسے ہر ایک ٹیمپل نجر آیا کرتا ہے وہے جو اس ٹیمپل میں پوجہ کرانا چاہتی تھی اپنی طرف سے اس ٹیمپل میں پوجہ کرانا چاہتی تھی اور انہوں نے یہ سب تیاریاں کروا بھی لی تھی کہ وہے اس ٹیمپل میں پوجہ کرائیں گی لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ اس ٹیمپل کے دور اپنے آپ ہی بند ہو گئے جیسے کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ اس ٹیمپل کو دوارہ سے شروع کیا جائے اس میں پوجہ کرائی جائے اور ایمپرار جو یہ ہے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی یہ ہے بات جو انہوں نے ایمپرار کو بتائی اور ایمپرار نے کہا کہ تمہیں اب وہاں پر نہیں جانا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو لیکن وہ ایمپرار جو کافی چیزوں کا گیان رکھتی تھی انہوں نے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھی سپائی کرتے سمیں جو کہہ رہی تھی کہ نہیں وہاں ٹیمپل دوارہ سے شروع ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر کچھ چیزیں باپس چاہیے کچھ چیزیں جو سمیں کے ساتھ وہاں پر باپس چاہیے اور انہوں نے اپنے ہسمن یعنی ایمپرار سے کہا کہ وہاں اپنے گروہ سے ایک پار ملا چاہتی ہیں ایمپرار جو انہیں سمجھا رہے تھے کہ تم یہ سب غلط ہی کر رہی ہو تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے جو چیزیں صدیوں سے نہیں ہوئی ہیں ان میں تمہیں نہیں پڑنا چاہیے لیکن وہاں جو کرنا چاہتی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کر سکتی ہیں اور آخر ایمپرار نے ہار مان کر انہیں ان کے گروہ پاؤسن سیرن سے ملنے کی اجازت بھی دے دی وہاں جو وہاں پر جا چکی تھی وہاں جو سیچین کو ساتھ نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ انہیں واپس لوٹنے میں کتنا سمجھ لگنے والا ہے ایمپرار جو اپنے چھوٹے بھائی چرین کو ان کے ساتھ بیجنا چاہتے تھے لیکن وہاں چرین کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی کیونکہ اس سمجھے چرین کی تلوار پریکٹس کی کلاس چل رہی تھی اور وہاں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں اپنے تلوار پریکٹس سے اپنا دھیان بٹائے اور اسی لئے وہاں چرین کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی اور وہاں جو اکیلی ہی اپنے گروہ سے ملے کے لئے نکل چکی تھی اور آخر کافی سمجھ لگا انہیں اپنے گروہ کے پاس پہنچنے میں اور وہاں جو اپنے گروہ کے پاس پہنچ چکی تھی ان کی گروہ جو ایک لیڈی تھی جن کا نام باؤسن سیرن تھا انہوں نے وہاں جا کر غسو کی ساری پروبلم باؤسن سیرن کو بتائی پہنچن سیرن نے کہا جو تم کرنا چاہتی ہو سائد ویہ تم کر سکتی ہو لیکن تم نے اس ٹیمپل کو کھول کر بہت غلط کیا ہے کیونکہ تم نے نہ ہی کیول وہاں کی اچھی آتماوں کو آجاد کرنے کی کوشش کی ہے ساتھی تم نے اس ٹیمپل کو ساف سفائی کر کے اس ٹیمپل کی بری طاقتوں کو بھی آجاد کر دیا ہے کیونکہ پرسوں سے بند ہوئی چیز میں بری طاقتیں واس کرتی ہیں اور جو اس سمیں اس ٹیمپل میں کر رہی تھی جنہیں تم نے آجاد کرا دیا ہے ان ایمپلس نے کہا مجھے نہیں پتا مدلہ اسی میں نے کیا غلط کیا ہے لیکن میں گھسو میں بہار لانا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کی گھسو میں بھی پھول کیلے گھسو کے بچے تو جانتے بھی نہیں ہیں کی فلاور جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری بیٹے نے خود مجھ سے پوچھا تھا کی ماں یہ کیا ہوتا ہے اور میں اسے بتا رہی تھی کی بیٹا اسی فلاور کہتے ہیں لیکن مجھے یہ سوچ کر اندر ہی اندر پین ہو رہا تھا جو فلاور ہر ایک جگہ کی صوبہ بڑھاتے ہیں اس فلاور کو میرا بچہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ ماں یہ کیا چیز ہے میں چاہتی ہوں کی غلط میں بھی فلاور کھلے آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا جو غلط میں پھر سے بہار آسکے میں جانتی ہوں کہ ایک روز ایک ایمپریس کی گلتی سے یہ سب ہوا تھا تو کیا میرے معافی مانگنے سے یہ ایسا پھر سے ٹھیک نہیں ہو سکتا پاؤسن سہرہ نے کہا بیٹا تم اس سمیت دل سے سوچ رہی ہو دماغ سے نہیں سوچ رہی ہو ایک کرچ کو اتارنے کے لیے بہت سارے سیکریفائج کی جورت پڑتی ہے ہمیں بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اہ چیزیں بھی کھونی پڑتی ہیں جنہیں ہم کبھی کھونا ہی نہیں چاہتے ہیں ایمپریس نے کہا میں جانتی ہوں مدلہ اسی کہ کرچ کو اتارنے کے لیے بہت سارے سیکریفائج کی جورت پڑتی ہے اور میں سیکریفائج کے لیے تیار ہوں اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا لیکن میں سچمی گسو میں بہار لانا چاہتی ہوں پاؤسن سہرہ نے کہا تم جانتی ہو گسو میں بہر انسان جو بہار لانے والا ہے بہر نا جانے کتنی بار گسو میں جنم لے چکا ہے لیکن ایک بار بھی گسو میں بہار نہیں آئی ہے ان ایمپریس نے کہا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر بہر بار گسو میں آ چکا ہے تو پھر گسو میں بہار کیوں نہیں آئی ہے پاؤسن سہرہ نے کہا کیونکہ اس انسان کو اس دنیا میں لانے والی بہر ماں ابھی تلک گسو میں نہیں آئی تھی جو اس سمیں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے ایمپریس نے کہا تو کیا میرا بیٹا سچین گسو میں بہار لاسکتا ہے پاؤسن سہرہ نے کہا نہیں تمہارا بیٹا سچین گسو میں بہار نہیں لاسکتا ان ایمپریس نے کہا تو کیا کوئی اور بیبی تبھی بہوسن سہرن نے کہا ہاں کوئی اور بیبی اس کا بجود اس دنیا میں آ چکا ہے لیکن ابھی وہ خود اس دنیا میں نہیں آیا ہے ایمپرس جو یہاں سن کر بہت زیادہ سرپراج تھی انہیں نہیں پتا کہ وہ پھر سے پریگنٹ ہے ایمپرس نے کہا لیکن آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس کا بجود اس دنیا میں آ چکا ہے میں نے تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہے پاوسن سیرن نے کہا جب سے تم نے اپنے من میں ٹھانی ہے کہ تم گوسوں میں بہا لانا چاہتی ہو تب ہی اس کا بجود اس دنیا میں آ چکا ہے اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو میں فیجیسن کو یہاں پر بلا سکتی ہوں جو تمہیں کنفرم کر کے بتا سکتا ہے کہ تم ایک بار پھر سے برگنٹ ہو ان ایمپریس نے اپنے اس ٹمک پر ہاتھ فراتے ہوئے کہا تو کیا میرا آنے والا بیبی گوسوں میں پھر سے بہا لے کر آئے گا پاوسن سیرن نے کہا ہاں بے گوسوں میں ایک بار پھر سے بہا لے کر آئے گا لیکن اس کے لئے گوسوں میں بہا لے کر آنا اتنا اثر نہیں ہونے والا ہے اس کی راہوں میں بہت ساری مشکلیں آنے والی ہیں ایمپریس نے کہا کس طرح کی مشکلیں پاوسن سیرن نے کہا وہی مشکلیں جو تم نے اس کی راہوں میں کھڑی کی ہیں اگر تم سیدھا میرے پاس آتی تو سائد بے مشکلیں اس کی راہوں کو اتنا کٹھن نہیں بناتی لیکن تم نے اس ٹیمپل کو ساب کر کے ان بری طاقتوں کو آجاد کر کے اس کی لائپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے بہا ایمپریس جو اپنے نیس کے بل بیٹھ چکی تھی اور کہنے لگی تھی مدھر لاؤسی مجھے معاف کر دیجئے لیکن کچھ ایسا کیجئے جو میرے بچے کی لائپ میں اتنی مشکلیں نہ آئیں بہا آسانی سے اس سفر کو پار کر سکیں مدھر لاؤسی نے ان ایمپریس کو کھڑا کر دے ہوئے کہا تمہیں اس طرح مینتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کی راہوں کو اتنا کٹھن نہیں ہونے دوں گی میں کچھ ضرور کروں گی تھا کہ اس کی راہیں اتنی کٹھن نہ ہوں لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کرز بینہ سیکریفائج کے ختم نہیں ہوتا ہے جو سیکریفائج تمہیں بھی کرنا ہوگا اور ایک روج اسے بھی کرنا ہوگا ان ایمپریس نے کہا لیکن مدھر لاؤسی ایسا اسے کیا کرنا ہوگا جو ایک روج غصو میں بہار آ سکتی ہے مطلب اسی نے کہا بہار لانے کے لیے تو اسے کچھ نہیں کرنا ہے کیول اسے مسکرہ نہ ہے اس کے مسکرانے سے ہی غصو میں بہار آئے گی کیونکہ یہ ہے گرج جو ایک مسکرہات کے کارن ہی غصو کو لگا ہوا ہے وہے سنت جو پھول بن کر ہمیسا وہاں پر مسکرہا کرتے تھے لیکن اس ایمپریس نے وہے ساری مسکرہات ان سے چھیل لی ان کی ہیپینس اس سے چھیل لی اور جس گرج نے غصو سے ساری بہاروں کو چھیل لیا کیونکہ وہے کیول پھول نہیں تھے وہے ان سبھی سنتوں کی خوشیاں تھی ہیپینس تھی اور جو ہیپینس اس ایمپریس نے چھیل لی ان ایمپریس نے کہا تو کیا کیول اسے مسکرانہ ہی ہوگا مسکرانے سے ہی غصو میں پھول کھل جائیں گے پاؤسن سیرن نے کہا ہاں اس کے مسکرانے سے ہی غصو میں پھول کھل جائیں گے لیکن اس کا مسکرانہ اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے ایمپریس نے کہا تو کیا وہے کسی طرح سے اپاہج تبی پاؤسن سیرن نے کہا نہیں وہے کسی بھی طرح سے اپائیج نہیں ہونے والا ہے وہے تو بہت بڑا یوتہ بننے والا ہے اسے نہ ہی کیول گوسو کے لوگ جانیں گے اسے پوری دنیا جانے گی وہے پوری دنیا پر راج کرنے والا ہے ایمپریس نے کہا تو کہ وہے مسکرائے گا نہیں کیا وہے خوشیوں کو نہیں جانے گا پاوسن سیرن نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہے خوشیوں کو نہیں جانے گا وہے خوشیوں کو جانے کا بھی سمجھے گا ہی اور اپنی فیملی کو خوش بھی رکھے گا لیکن وہے کبھی اندر سے نہیں مسکرائے گا کیونکہ اس کے دل میں وہے ہیپینس ایک اداسی بن کر اس دنیا میں آئے گی وہے اداسی جو اس ایمبرس کے قارن ان فلاور کی بدل گئی تھی وہے فلاور جو ہیپی رہنا جانتے تھے لیکن وہے ایک روچ اداس ہو گئے تھے اس ایمبرس کے قارن اور وہی اداسی جو اس کے دل کے اندر رہے گی وہے ہر ایک ہیپینس کو جانے گا لیکن وہ اس ہیپینس کو اپنے دل سے محسوس نہیں کر پائے گا اس ایمبرس نے کہا تو پھر اس کا مسکرانہ تو ناممکن ہو جائے گا پھر وہے کیسے مسکرائے گا کیا میں اور میری فیملی اس کی مسکرہات کی وجہ نہیں بنیں گے باؤسن سیرن نے کہا تم اس کی مسکرہات کی وجہ نہیں بن سکتی کیونکہ تم اس کی سب سے بڑی اداسی کی وجہ بننے والی ہو وہے ایمبرس جو باؤسن سیرن کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی تھی باؤسن سیرن نے کہا ہاں کیونکہ تم ہی اس کی سب سے بڑی اداسی کی وجہ بننے والی ہو تم بہت جلد اسے چھوڑ کر جانے والی ہو تم کے اول چار سال کی عیس تک ہی اس کے ساتھ رہنے والی ہو اس کے بعد تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور تم ہی اس کی سب سے بڑی اداسی کا کارن بنو گی وہے ایمبرس جن کی آنکھیں نعم ہو چکی تھی جن کا ہاتھ ایک بار پھر سے اپنے اسٹمک پر پہنچ چکا تھا اور وہے کہنے لگی تھی تو کیا میں اس کے ساتھ پوری لائپ نہیں رہ سکتی کیا میں اس کی ہیپینس کا کارن نہیں بن سکتی کیا میں اسے مسکرانہ نہیں سکھا سکتی باؤسن سیرن نے کہا نہیں تم اسے مسکرانہ نہیں سکھاؤ گی انہیں ایمبرس نے کہا تو پھر اسے مسکرانہ کون سکھائے گا آخری ایسا کون آئے گا اس کی لائپ میں جو اسے ایک روج مسکرانہ سکھائے گا باہوسن سیرن نے کہا اسے مسکرانا سکھائیں گی غسو کی لوگوں کی امید بہے امید جو تم انہیں جا کر دو گی انہیں ایمپریس نے کہا تو کیا ان لوگوں کی امید ہی اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ میرا بچہ مسکرائے گا یا پھر نہیں مسکرائے گا باہوسن سیرن نے کہا ہاں ان کی امید ہی اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ بہے بچہ مسکرائے گا یا پھر نہیں مسکرائے گا باہوسن سیرن نے کہا ہاں انہی لوگوں کی امید ہی اس بات کو تہہ کریں گی کہ گوسو میں ایک بار پھر سے باہر آئے گی کیونکہ گوسو کے لوگ حمد ہار چکے ہیں امید کھو چکے ہیں گوسو کے لوگ کبھی امید نہیں کرتے ہیں کہ گوسو میں پھر سے باہر آئے گی اور یہی کارن ہے کہ وہاں کئی بار اس دنیا میں آ چکا ہے کئی بار گوسو میں آ چکا ہے لیکن گوسو میں ایک بار بھی باہر نہیں لا پایا کیونکہ گوسو کے لوگوں کے دلوں میں وہ امید ہی نہیں رہی ہے کہ گوسوں میں ایک بار پھر سے باہر آئے آج تک گوسوں میں کچھ گنے چنے لوگوں نے ہی گوسوں میں باہر آنے کی امید لگائی ہے ہر کوئی گوسوں میں باہر آنے کی امید نہیں لگاتا ہے اور یہی قارن کہ گوسوں میں باہر نہیں آ رہی ہے لیکن اگر تم جا کر سب کو یہ امید دوگی کہ گوسوں میں ایک بار پھر سے باہر آ سکتی ہے تو سائد وہ لوگوں کی امید چاہ گئے اور وہے بچہ مسکرائے اگر ان لوگوں کی امیدیں اتنی زیادہ بڑھی کہ ایک روج میں اس قرص کو ختم کر سکے تو میں ان کی ضرور ہیلپ کروں گی اور وہیں بچہ ضرور مسکرائے گا اور گوسو میں باہر آئے گی لیکن اگر گوسو کے لوگوں کی امیدیں نہیں بڑھی اور بری طاقتیں ہی اپنی امیدیں بڑھاتی رہی تو وہیں بچہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی جان گوا بیٹھے گا ان ایمپریس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں گوسو کے ہر ایک انسان کے دل میں وہاں امید جگاؤں گی جو امید اس بچے کو مسکرانے کے لئے مجبور کرے گا اسے ایک پرومیس کرنا ہوگا کہ اگر گوسو کے لوگوں کی امید بڑھی تو آپ میرے بچے کو مسکرانے میں اس کی ہیلپ کریں گی آپ ان بری طاقتوں سے اسے بچائیں گی اسے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گی بہوسن سیرن نے کہا میں تمہیں پرومیس کرتی ہوں کہ میں اس کی ہیلپ جرور کروں گی لیکن پہلے گوسو کے لوگوں کی امید بڑھنی چاہیے تب ہی میں کچھ کر پاؤں گی ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی اور آخر وہاں ایمپریس جو باپس لوٹنے لگی تھی لیکن باپس لوٹنے سے پہلے بہوسن سیرن نے ان سے بتایا تھا کہ تمہیں ساری باتیں جا کر راجے میں بتانی ہے لیکن یہ نہیں بتانا ہے کہ وہاں بچہ کوئی اور نہیں وہی بچہ ہونے والا ہے جسے تم برد دینے والی ہو اور جب ان ایمپریس نے اس بات کی بجا جاننی چاہیے تو بہوسن سیرن نے کہا کیونکہ برائی ہمیسہ اچھا اسے آگے ہوتی ہے کیونکہ برائی جب آگے بڑھتی ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو چوٹ پہنچائی ہے کتنے لوگوں کو پین پہنچایا ہے لیکن اچھائی ہمیسہ یہ دیکھ کر آگے بڑھتی ہے کہ میں کسی کے دل کو نہ دکھائے اسی لیے اچھا ہی ہمیسہ پیچھے رہ جاتی ہے اور برائی ہمیسہ آگے بڑھ جاتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کرج کو اترنے سے پہلے پوری طاقتوں کو پتا چلے کی بہہ کون بچہ ہے میں اسے ہمیسہ اپنی میجک سے باندھ کر رکھوں گی کہ بہہ چاہ کر بھی پتا نہ لگا پائیں کہ آخر بہہ کون بچہ ہے جو گسو میں باہر لانے والا ہے اور آخر ایمپریس جو واپس لوٹ چکی تھی گسو میں سب کو بتا بھی چکی تھی کہ گسو میں ایک روج بہار آئے گی وہے جو کسی کے مسکرانے سے آئے گی جو ایک روج گسو میں آئے گا لیکن وہے کسی کو بھی یہ نہیں بتا پائی کہ وہے بچہ کوئی اور نہیں ہونے والا ہے وہے بہی بچہ ہونے والا ہے جسے وہے برد دینے والی ہے اور یہ ہے بات جو انہوں نے ایمپریر سے بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ بہوسن سیرن نے انہیں بھی بتانے کے لیے یہ سب منع کیا تھا انہوں نے کیول اپنے آپ تک ہی اس بات کو سیمت رکھنے کے لیے کہا تھا لیکن وہے جو ہر روج گسو میں بہار نکلا کرتی تھی سب کے دل میں یہ امید جگایا کرتی تھی کہ ایک روج گسو میں بہار آئے گی کیونکہ وہے جانتی ہیں کہ امیدیں جتنی چہدہ ہوں گی وہے کر جتنی ہی آسانی سے اتر پائے گا اور آخر ایک روج وہے دن بھی آ چکا تھا جب وانجیز دنیا میں آ چکا تھا وہے امپررز جو جانتی تھی کہ وہے زیادہ سمیں تک اپنے بچے کے پاس نہیں رہ پائیں گی لیکن وہے جب تک اس کے پاس ہیں تب تک اسے بہت پیار کریں گی وہے جو وانجیز کے برد کے بعد ہمیسہ امپررز سے کہا کرتی تھی کہ آپ پیرے بچے کا خیال لکھنا اسے ہمیسہ ہیپی رکھنا اور وہے جو ہمیسہ ان سے کہا کرتے تھے تم کس طرح کی باتیں کرنے لگی ہو آج کل تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں اسے پیار نہیں کروں گا آخر میں اسے پیار کیوں نہیں کروں گا کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہے میرا دوسرا بچہ ہے اس لئے میں اسے پیار نہیں کروں گا میں اسے بھی اتنا ہی پیار کروں گا جتنا میں سچین سے پیار کرتا ہوں جتنا میں تم سے پیار کرتا ہوں وہے جو امپرز کی بات کا مطلب کبھی بھی نہیں سمجھ باتے تھے اور امپرز بھی ساب سابدوں میں نہیں بتا پاتی تھی کہ وہے کس بات کو لے کر اتنا زیادہ پریسان ہے پہجو چرین سے بھی ہمیسہ یہی کہا کرتی تھی کہ تم بانجی سے بہت پیار کرنا چرین بھی ہمیسہ یہی کہا کرتا تھا کہ ساو جی یہ کوئی کہنے جیسی بات نہیں ہے میں سچین سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں اور بانجی سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں پہجو سچین سے بھی یہی کہا کرتی تھی کہ تم اپنے بھائی سے بہت پیار کرنا اور سچین جو ہمیسہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا ماں میں اسے اپنے آپ سے بھی زیادہ پیار کروں گا میں اسے بہت پیار کرنے والا ہوں ماں میں اسے پوری لائف پیار کروں گا آپ ہمیزہ میرے ساتھ رہ کر دیکھنا لیکن وہاں جو کبھی سی چین سے نہیں کہہ پاتی تھی کہ وہاں زیادہ سمیں تک ان کے پاس نہیں رہ سکتی اس لیے وہاں ہر کسی سے کہنا چاہتی ہیں کہ اس بچے کو بہت پیار دینا کیونکہ اس کی ہیپی نسی ایک روج گسو میں باہر لانے والی ہے اور آخر ایک روج وانجی کی لائف میں وہاں سمیں آ ہی گیا تھا جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی وہاں جو ایک پل میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی وہاں جو اچانک بیمار ہوئی اور اچانک ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور وانجی جو اس روج پوری طرح سے خاموس ہو چکا تھا ہر کوئی جو اس کی خاموسی کا ایک ہی مطلب سمجھتا ہے کہ سادھویں اپنی ماں کو کبھی نہیں بھول پایا ہے اسی لیے خاموس رہتا ہے کسی نے آج تک یہ نوٹس نہیں کیا ہے کہ پانچی کبھی نہیں مسکر آیا ہے اور جب سے وہاں ایک ایمپرر بنا ہے اس کے نیچر میں کافی بدلاوا گیا ہے وہاں جو کافی کٹھور بھی ہو چکا ہے وہ جس کے چلتے لوگوں نے اب بالکل ہی اس پر دھیان دینا بند کر دیا ہے کہ وہاں کبھی نہیں مسکر آتا ہے کچھ لوگ جو اس کی خاموسی کو اس کی اچھائی بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت اچھا انسان ہے کسی سے فالتو باتیں نہیں کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اس نیچر کو ایک کرور ایمپرر کا نام بھی دے دیا ہے کیونکہ وہاں کبھی کبھی بہت کٹن فیصلے لے لیتا ہے لیکن یہاں کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ پانچی کبھی نہیں مسکر آتا ہے اسے کبھی کسی نے مسکر آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور یہ بات کبھی کسی نے نوٹس نہیں کی ہے ہمارے چھوٹا سا فلیسپک یہاں ہی پر ختم ہوتا ہے پانچی نے کہا تو اس کا مطلب میری ماں نے یہ پتہ لگایا تھا کہ ایک روج گھسو میں ایسا انسان آئے گا جو مسکر آئے گا اور جس کے قرارن گھسو میں بہار آئے گی اس میں نے کہا ہاں میسیز ایمپرر نہیں ہے بات سب کو بتائی تھی کہ گھسو میں ایک روج بہار آ سکتی ہے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور تب سے ہم لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن اب جو حادثہ ہوا ہے اس سے ہماری امیدیں اور بھی چادہ بڑھ گئی ہیں کہ گھسو میں سچ میں بہار آ سکتی ہے اور اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسے ٹھونڈنا چاہیے کیونکہ اگر وہے کسی کالی طاقت کے ہاتھ پڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں الٹی پڑ جائیں اور گھسو میں بہار نہ آ سکے بانجی نے کہا ایسا نہیں ہوگا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں اس انسان کا پتہ لگاؤں گا کہ ایکر وہے کون انسان ہے مجھے تھوڑا سا سمیں دیجئے آپ سب اور ادھر وینگ جو اپنے روح میں بیٹھا ہوا تھا بانجی جو اس سمیں کھانا کھا رہا تھا جب وہے مین بانجی کو بھلانے کے لیے آیا تھا اور بانجی جلدی جلدی میں اپنے روح میں اپنی تلوار بھول گیا تھا اور جس پر وینگ کی نظر پڑ چکی تھی وینگ کھڑا ہوا اور وینگ نے کہا ایمپرر اپنی تلوار تو یہی پر چھوڑ گئے ہیں وہے سوا میں گئے ہوئے ہیں اگر سوا میں لڑائی ہو گئی اپنے اٹھایا اور باہر کی طرف جانے لگا تب ہی وینگ کو یاد آیا کہ بانجی نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس روم سے باہر نکلے گا تو اس کی وحید دونوں ٹھانگیں توڑ دے گا اور وینگ تھے جسے روم میں واپس گھسا اور وینگ نے کہا نہیں نہیں میں باہر نہیں چاہوں گا ایمپرر میری دونوں ٹھانگیں توڑ دیں گے پھر میں کیسے چلوں گا وینگ نے پھر سے تلوار کی طرف دیکھا اور کہا نہیں اگر سوا میں لڑائی ہو گئی اور ایمپرر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا نہیں مجھے جانا چاہیے مجھے ایمپرر کو یہ تلوار دینے جانے چاہیے اور وینگ جو ایک بار پھر سے روم سے باہر آنے لگا اسے پھر سے یاد آیا کہ وہ اس کی دونوں ٹھانگیں توڑ دے گا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تلوار بھی تو ایمپرر کے پاس جانے چاہیے وینگ جو سامنے کڑے ہوئے گھاٹ کی طرف دیکھنے لگا وینگ گھاٹ کے پاس آیا اور وینگ نے اس گھاٹ کے طرف تلوار کرتے ہوئے کہا یہ لیجئے ایمپرر کی تلوار یہیں پر رہ گئی ہے آپ کو یہ تلوار ایمپرر تک پہنچا دینی چاہیے اس مہن نے کہا کوئی جرود نہیں ہے اس تلوار کو ایسے ہی روم میں رہنے دو وینگ نے کہا لیکن اس تلوار کو ایمپرر کے پاس ہونا جروری ہے اگر وہاں پر کوئی یود ہو گیا تو کیا ہوگا بہے مہن جو بینگ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا سوا میں یود کیا سوا میں بھی یود ہوتے ہیں اس مہن نے کہا دیکھو تم پریشان مت ہو اس تلوار کو باپس لے جاؤ جو ایمپرر باپس لوٹیں گے تو بہے اپنی تلوار اپنے آپ لے لیں گے بینگ نے کہا کیسے انسان ہو تم کیا تمہیں اپنے ایمپرر کی بلکل بھی چندہ نہیں ہے یا لو اس تلوار کو ایمپرر کے پاس دیکھ کر آؤ اس گارڈ نے کہا دیکھیں میں اس تلوار کو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ کوئی معمولی تلوار نہیں ہے یہ ایک ایمپرر کی تلوار ہے اور میرا ایمپرر کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ناتے میں اس تلوار کو ٹچ کر سکتا ہوں بینگ نے کہا لیکن میں نے تو اسے ٹچ کر دیا ہے اور میرا بھی ایمپرر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اس میں نے کہا نہیں ایمپرر کے ساتھ تو آپ کا کوئی رشتہ ہوگا آپ اتنے سمیں سے ایمپرر کے ساتھ روم میں رہ رہے ہیں وینگ نے کہا روم میں رہنے سے کوئی رشتہ جڑ جاتا ہے اس گارڈ نے بہت عجیب نظروں سے وینگ کی طرف دیکھا اس گارڈ نے کہا دیکھو مجھے نہیں پتا کہ روم میں رہنے سے کوئی رشتہ جڑتا ہے یا پھر نہیں جڑتا ہے تمہارا ایمپرر کے ساتھ کوئی رشتہ جڑا ہے یا پھر نہیں جڑا ہے لیکن میں اس تلوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہاں اگر تم اس تلوار کو ایمپرر تک پہنچانا چاہتے ہو تو تم اس تلوار کو لے کر جا سکتے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ سواہ ہول کدھر کی طرف ہے وینگ نے کچھ سوچا اور کہا ٹھیک ہے تم مجھے ہی راستہ بتاؤ مجھے کہاں پر جانا ہے میں یہ تلوار لے کر ایمپرر کے پاس چلا جاتا ہوں بلہ ہی بعد میں میری ٹانگ کیوں نہ ٹوٹ جائیں اور اس میں نے وینگ کو وہے راستہ بتا دیا جہاں پر وانجی تھا اور وینگ جو سواہ میں پہنچ چکا تھا اس تلوار کو لے کر سبی کی نجرے جو وینگ پر جا کر ٹہر چکی تھی وینگ جو کہہ رہا تھا ایمپرر آپ تو ایسے ہی اٹھ کر چلے آئے آپ کی تلوار تو روم میں ہی رہ گئی تھی وانجی نے کہا تم یہاں پر کیوں آئے ہو میں نے تم سے یہاں پر آنے کے لئے منع کیا تھا میں نے تم سے روم سے باہر جانے کے لئے منع کیا تھا بینگ نے کہا ایک تو میں آپ کی تلوار لے کر آیا ہوں اوپر سے مجھ پر ہی برس رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے روم سے باہر نکلنے کے لئے منع کیا تھا لیکن میں آپ کی تلوار لے کر آیا ہوں اگر سواہ میں کوئی ید ہو جاتا تو آپ کس سے لڑتے پھر وانجی نے کہا سواہ میں کوئی ید نہیں ہوتا ہے کیا تم یہ ہے بھی نہیں پتا ہے جاؤ یہاں سے ایک بار پھر سے روم میں جاؤ بینگ نے کہا آپ ہمیزہ مجھ پر ہی برستے رہتے ہیں میرا دھنیواد تو نہیں کیا تلوار لانے کے لیے الٹا مجھے ڈاٹ رہے ہیں سب ہی جو بینگ اور بانجی کی طرف دیکھ رہے تھے بینگ نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں یہ لیجئے اپنے تلوار پکڑیے اور کہتے ہوئے بینگ جو باہر کی طرف جانے لگا لیکن تب ہی ایک الڈر نے بینگ کو رکھتے ہوئے کہا رکھو یہی پر رکھ جاؤ بینگ جو رکھ چکا تھا بانجی جو اس الڈر کی طرف دیکھنے لگا بانجی نے کہا کیا ہوا آپ نے اسے یہاں سے جانے سے کیوں رکھ لیا اس الڈر نے کہا ایمپرر پہلے ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دو آخر آپ نے اسے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے آخر آپ نے اسے اپنے روم میں کیوں رکھا ہوا ہے آخر کیا رستہ ہے آپ کا اس سے پہل جس طرح آپ کے تلوار ہاتھ میں اٹھا کر لے کر آیا ہے جس طرح آپ کے روم میں رہتا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا رستہ ہے آپ کا اس سے بینگ جو مڑ کر بانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا بانجی نے کہا میں نے آپ سب سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا رستہ ہے میرا اس سے میں بس اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں سب ہی الڈر جو کہنے لگے ایمپرر لانوان جی ہم سب آپ کا بہت سمان کرتے ہیں آپ نے چھوٹی سی عمر میں ہی ہمارے اس راجی کو سمالا ہے آپ کے بڑے بھائی جو کبھی ایمپرر نہیں بننا چاہتے تھے ہم نے اس بات کو سویکار کیا اور آپ کو چھوٹی سی عمر میں ایک ایمپرر بنایا اور آپ کے سمان میں اپنا سر جھکایا اور آپ نے بھی کم ہی ہمیں ایسا موقع نہیں دیا کہ ہم نے آپ کو ایمپرر بنا کر کوئی گلتی کر دیا ہے آپ ایک مہان ایمپرر بن کر اوبرے ہیں ہر کوئی آپ کے سمان میں سر جھکاتا ہے لیکن آج جو آپ حرکت کر رہے ہیں کیا حرکت آپ کا سمان بھی کھو سکتی ہے آخر آپ کیوں نہیں بتانا چاہتے ہو کہ آپ اس سے کیا رسطہ رکھنا چاہتے ہیں بانجی نے کہا میں نے آپ سب سے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ میری جیت کا سائن ہے اور میں اسے اپنے پاس لے کر آیا ہوں تب ہی ایک اور ایلڈر نے کہا وہ آپ کی جیت کا سائن نہیں ہے ایمپررلان بانجی کیونکہ وہ کسی بھی راجے کا راج کمار نہیں ہے اور اسی لئے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ اس سے کیا رسطہ رکھنا چاہتے ہیں بانجی جو یہ ایک ٹکوین کی طرف دیکھنے لگا تھا بانجی نے سچین کی طرف دیکھا سچین جو اپنی آنکھوں سے ہی کہہ رہا تھا پلیج بانجی سب کو بتا دو کہ آخر تم اس کے ساتھ کیا رسطہ رکھنا چاہتے ہو اور ادھر چرین بھی آنکھوں آنکھوں میں ہی بانجی سے کہنے لگا تھا کہ بانجی باتیں اپنے سمان پر آئیں تو اپنے دل کی بات بولتے ہوئے نہیں اچھکچانا چاہیے اور بانجی نے کہا آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اس سے کیا رسطہ ہے میں اس کے ساتھ کیا رسطہ رکھنا چاہتا ہوں تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں اس کے ساتھ کیا رسطہ رکھنا چاہتا ہوں وانجی جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور وینگ کی طرح بڑھنے لگا تھا وینگ جو وانجی کی طرح بھی دیکھ رہا تھا کیاکھر ایمپرر کرنا کیا چاہتے ہیں اور وانجی جو وینگ کے پاس آ چکا تھا وانجی نے کہا تو آج میں آپ سب کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں اسے کس رشتے سے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور وانجی نے وینگ کے فیس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور وینگ کے لپس کو ایک ہی پل میں اپنے لپس میں کیپچر کر لیا وانجی جو وینگ کو کس کرنے لگا تھا وینگ جو جیسے ایک سوکے پتھے کی طرح کا اپنے لگا تھا وینگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وینگ جو اس طرح کے رشتے کو جانتا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب چیزیں جب اپنے ساتھ ہوتی ہیں تو کتنا عجیب فیل کراتی ہیں وینگ جس کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہے اور وانجی جس کے دل میں کوئی ہیپینس نہیں ہے یہ کس جو ایک دوسرے کو ملا رہا تھا ایک دوسرے کے لپس کو ملا رہا تھا لیکن ان دونوں کے دل کو نہیں ملا رہا تھا وینگ جس کے لیے کیول لان وانجی اس کے لپس کو اپنے لپس سے چھو رہے ہیں اور جو احساس اسے اچھا لگ رہا ہے اور وانجی جو اس انسان کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہا ہے جسے پہ اٹھا کر لیا ہے جس کے ساتھ رہنا اسے اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ پانچی خوش بھی محسوس نہیں کر رہا تھا تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں ہی پر ختم کرتی ہوں نیشٹ پارٹ میں پتا چلے گا کہ اس کس نے ان دونوں کے دل میں کوئی فیلنگ جگائی ہے یا پھر یہ ہے کس ایسے ہی رہ گیا ہے تو فرینڈ آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نیو پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائے